کھانے ایک بات تھوڑا سا گھڑ کھانے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے میدہ طاقتور بدہزمی دور اصاب طاقتور ابو سے فائدے ہوتے ہیں جب مدار دانتوں کے لئے شاید میں تھوڑا سا نمک ملیں تو پرش کی نظر سے دانت صاف کریں دانت جلدی چمک اٹھیں گے جگ مگاتی ہوئی چیل ہم وزن ارکے گلا اور گلیسرین ملائیں اسے دروی سے چہرے پر لگا کر دس میں نکل کر چھوڑے دیں پھر صاف بانے سے دھو لیں خون کے کمی دور کریں ایک خجور کی گھٹلی نکال دیں اس میں تیل بھر کر کھالیں ارزانہ ایک خجور اس طرح کھالیں انہیں سے آپ کے خون کے کمی دور ہو جائے گی انجیر کھائیں انجیر زیاد بیتس کے مرض میں بہتری ہیں دل کے عرضے سے بچاتی ہے کلیسٹرول کو کم کرتی ہے کیڑا کٹ جائے تو اگر کیڑا کٹ جائے تو لسن کے تیل میں شہر ملا کر زخم والے جگہ پر لگائیں ایک پیاس دل کر اخبار میں پھلا دیں تھوڑے دیر میں خستہ ہو جائے تو اس کو سالن میں ڈال دیں اس طرح ایک لیمو کا رس ڈال دیں اس سے سالن میں مرچن کم ہو جاتی ہیں پندرہ منٹ میں ترز تازہ چہرہ لیمو کے رسم کھیرے اور گاجر کا رسم علاقہ چہرے پر لگائیں پندرہ منٹ میں تازہ چہرہ اور دل کی شو جائے گا چکندر چکنائی کو جسم سے دور بگاتا ہے خون سے دو مادے ختم کرتا ہے جلد کو تازگی فرائم کرتا ہے اور جوان رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلا شبہ انسان کا رزق اس کے موت سے بھی زیادہ شدہ سے تلاش کرتا ہے جلدی شادی کرنے کے لئے جلدی شادی کے لئے یا لطیف یا حلیم کا ورد کسرت سے کریں اللہ غیب سے رشتے کے اسباب پیدا کر دے گا کیا آپ جانتے ہیں خرگوش اپنے سر کو ہلائے بگر پیچھے دیکھ سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں صرف ایک گھنٹہ ہیڈ فون پہننے سے آپ کان میں مجودہ بکٹیریا ساتھ سے گناہ اضافہ ہو سکتا ہے گیس کے مریض کے لئے ناشتے میں رزانہ گیارہ کجوریں کھائیں اس کے بعد دو بھٹ پی لیں گیس کے مر سے نجات ملے گی میدہ کمزور ہو تو ایک تولہ سا ایک کب دودھ میں پکا کر صبح شام کھائیں چند دن کے استعمال سے میدے کے کمزوری دور ہو جائے گی ذہنی مسائل کی علامت بار مار موٹ کا تبدیل ہونا بہت زیادہ خوف پریشانی اور پشتاوے کو محسوس کرنا ہو دوست اور فیملی سے دور رہتے ہوں کھانے پینے اور سونے میں واضح تبدیلی رونما ہونا کبھی بھی کسی کی نیچی نظر سے مت دیکھو کہ تمہاری جو حصیت ہے یہ تمہاری قابلت نہیں بلکہ اللہ کریم کا تم پر کرم ہے لوگوں پر تین احسان کرو نفع نہیں دی سکتے تو نقصان نہ کرو خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو تحریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو تین خوبیہ انسان کو باکمال بنا دیتی ہے ٹھنڈرہ دماغ میٹھی زبان نرم دی اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے آمین مسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے دنیا میں سب سے دل فائدہ اٹھانے والا چیز نیک پیوی ہے نیل پالش کی دنشان مٹائیں اگر کسی جگہ نیل پالش لگ جائے تو پہلے اسے نیل پالش رموور سے ساف کریں پھر اس پر میٹھے سوڈا لگا کر تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دیں پھر ساف پانے سے دھولیں پھوڑے پینسیاں اور خارش کے لیے آزمودہ ٹوٹ کے جسم پر پھوڑے پینسیاں یا داگ تبعی ہو تو ان سفیت کے پتے پانی میں بالیں پھر پانی چھان کرنے حال ہیں تقریباً آدھا کلو پتے ایک بالٹی میں بالیں اگر جسم میں خارش ہو تو اس کے لیے بھی یہ ٹوٹ کے بہت مفید ہے میدہ کمزور اب نہیں کالے مرچ 20 گرم کالا نمک 20 گرم خوش خودی نتیس گرم نشاد 10 گرم دماغ مزا کا سفو بنا لیں صبح شام ایک چھتائی چمچ کھانے کے بعد دس منٹ بعد پانی کے ساتھ کھائیں دو ہفتہ کے استعمال سے میدے کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے اگر آپ اپنے صحت اچھی چاہتے ہیں تو چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پیئیں سر درد والے پالک استعمال نہ کریں آنکھوں کی بماری میں مچھلیاں کجور نہ کھائیں موک پھلی خالے پیٹ کھانا کھائیں ورنہ بو ختم ہو جائے گی کھڑے ہو کر گزہ نہ کھائیں ورنہ دل اور مطلعی کے تمام مراز میں مطلع ہو جائیں گے کیا آپ جانتے ہیں آپ کا دل ایک دل میں ایک لاکھ بار ڈڑکتا ہے گھر میں چھوٹے موڈے کیڑے میں خوڑے بگانے کے لیے سپریے بوتل میں تین سے پانے ڈالیں پھلی ہوئے ایک حصہ سیپ کا سرکہ چند کترے پیپر منٹ آئل شامل کریں سپریے کی بوتل کو اچھی طرح ہلائیں اور پورے گھر میں سپریے کر دیں دودھ میں تل کے بیچ ڈال کر پانے سے پینے سے اوزن بڑھتا ہے دودھ میں قدو کے بیچ ڈال کر پینے سے ہارمون سیکھ ہوتے ہیں پورے جسم پر خشکی ہی خشکی ہو تو کیا کریں صبح ناشتے میں بیدام مکھن حالس کھائیں جسم پر گلاس، لیموک اور ایک وزن ملا کر مالش کریں چند دیروں میں ریزلٹ آگے سامنے ہوگا ہڈیوں کو ضروری کیلشم آیا کرنے کے لیے ہفتے میں کم کم ایک بار پالک ضرور کھائیں ذہین لوگ زیادہ تیزے سوچتے ہیں اس لیے ان کی لکھائی اکثر بری ہوتی ہے رہات دیر سے سونے کی عادت لڑکیوں میں ہارمونل مسائل کی بڑی وجہ ہے آٹھیں کو نیم گرم پانے سے گوند کر روٹی پکھائیں دائیں ہاتھ والے لوگ ہمیشہ اپنے دائیں طرف سے ہی کھانا چھباتے ہیں دیسی انڈا کمزور مریضوں کو بہترین گزہ ہے یہ دل دماغ اور بارہ کو طاقت دیتا ہے فرمانے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گروں میں مکڑیوں کے جالے کو دور رکھا کیونکہ انہیں چھوڑ دینا تنگی کا باعث ہوتا ہے اگر کھانے کے درمیان میں تین چگہ پانی پی لیں تو زندگی بار آنکھوں میں چمک رہے گی بار آنکھوں میں چھوڑ دیتا ہے